انڈیا میں ایمپریشن نہیں ہے انڈیا میں ایمپریشن بلکل نہیں ہے کہ اگر تالیبان نے کابل پر قبضہ کیا تو یہ پاکستان کی جیت ہے یہ پاکستان میں ایمپریشن ہے اور یہی میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا کہ یہ تو پاکستان پاکستان نے جس تالیبان کو پال پوست کے بڑا کیا اور بھیجا افغانستان میں وہی تالیبان پہلے بھی سوات میں آ چکا ہے اور کیا وہ اب پھر کیول سوات نہیں پورے نورت ویسٹ فرنٹیا پروونس نہیں کیا وہ اب پھر اسلام آباد پر قبضہ کرے گا تو کی پاکستان نے پھر ایک بار اپنے پیر پر کل ہڑی ماری ہے آپ کی رائے ہے یہ آپ کا سوال نہیں ہے آپ کی ایک اپنین ہے بھی ریلیسٹک جو طالبان کے جو چیف نگوشیٹر ہے مولا عبدالگنی برادر جنہوں نے پیس ڈیل پر سائن کیا پاکستان میں نو سال تک وہ پاکستان کی جیل میں رہے اور ان کو فشلیس کیا گیا جب وہ نو سال جیل میں کیوں رہے کیونکہ پاکستان نے کہا کہ آپ ہماری اجازت کے بینہ ڈیل کر رہے ہیں پاکستان کا رول کیا تھا پاکستان چاہتا تھا کہ اس کے آدیش پر یہ ڈیل ہو پاکستان آپ میرے ساتھ اس طرح لڑ رہے ہیں میں تو پرشن پوچھ رہا ہوں آپ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری پڑھ لیں اس کے مطابق مولا عبدالگنی برادر کو امریکہ نے پاکستان کو پریشرائز کر کے گرفتار کروایا اور پھر امریکہ نے کہا کہ اب اس کو چھوڑ دو اور کوئی پاکستان میں سیلیبریشن نہیں ہے پاکستان کی تمام جو بڑی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس پر بڑی کوشیس ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں بلاول پٹو زرداری کل رات کو ان کا سٹیٹمنٹ جو بڑا واضح ہے اور انہوں نے واضح کہا کہ تالیبان کا جو ٹیک اوور ہے کابل میں اس پر ہمارا بڑا کنسان ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا وپکش دکھی ہے لیکن پاکستان کے پردھان منتری بہت خوش ہے عمران خان جنہیں تالیبان خان کہا جاتا ہے وہ بڑے خوش ہے شرین مزاری جو ہیومن رائٹس کی منتری ہیں وہ بہت خوش ہے تو یہی تو دنیا سمجھنا چاہتی ہے کہ اصلی پاکستان کون سا پاکستان ہے وہ جو خوش ہے یا وہ جو دکھی ہے